اسلام علیکم ویلکم ٹو میندر ویلوگ امید آپ بہت اچھے ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اچھا گائز آج کا میرا جو ویلوگ ہے آج میں ورشاپ آیا ہوں میرا ایک پروجیکٹ تھا گاڑی کا جو میرا پہلا ویلوگ تھا وہ تھی گاڑی ٹویٹا کرولا دو در پانچ مدل جسے ہم پاکستان زبانے بولتے ہیں دھمبا تو اس گاڑی کا جو تھا کام کافی سارا یعنی کہ ہم نے کروایا اس کا رنگ چھلوایا اتروا کے باڈی بلکل کلین کر کے ڈینٹ کروا کے مکمل ڈینٹنگ کرا گئے پھر اس کو جانا ہم پینٹنگ کروا رہے تھے گاڑی کی تو اب جو ہے آج انشاءاللہ امید بہت ہے امید بہت ہے کہ آج اس گاڑی کو ہم لے کے جائیں گے بھٹی میں پینٹ کروانے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ورشاپ میں ہوں تو یہ گاڑی کھڑی ہے ساتھ آپ کو تھوڑا تھا میں اس کا ویو بھائر سے بھی دکھاتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں بھٹی بھی جاؤں بھٹی جا کے آپ کو دکھاؤں کہ گاڑی کا پینٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ جی مسٹری ہے اس کو فکر ہی نہیں کسی چیز کی ڈی اچے میں اس کا رکبہ پڑا ہے بیٹھا ہے ویلہ ٹانگ ٹانگ رکھ کے جی گائز یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے فائنل جو ہوئی ہوئی ہے گاڑی اس وقت اس کی بیس آپ دیکھیں کہ بلکل جو ہے نا کلین ہو گئی ہے اس کے اوپر اسطر لگ گیا اس کی منجائی بھی ہو گیا فائنل ٹاچ ہو گیا اس کے اوپر تو اسطر بغیرہ کا تو اب جو ہے یہ ریڈی ہے پینٹ کے لیے تو اس کو آج انشاءاللہ جو ہے نا ہم ابھی کچھ دیر بعد اس کو سرویس کروانے کے لئے لے کے جائیں گے گاڑی کو سرویس ٹیشن پوری گاڑی سرویس ہوگی اندر باہر سے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم بٹی والا پینٹ کروائیں گے انشاءاللہ اچھے والا لائٹیں اس میں ہم نے برینیو ڈالی ہیں بمپر بھی اس کے اندر نیا ڈال دیا ہے الائرم ٹائر تو ہم نے جب لی تھی گاڑی پہلے دن ہی اس کے اندر نیا ٹائر اور الائرم ہم نے ڈلوا دی تھے باقی یہ دولے کی گاڑی سرویس ہوگی پھر جا کے اس کی صحیح جو ہے نا لک نظر آئے گی ورشاپ تو میں آیا ہوا تھا میں نے سوچا کیوں نہ یہ سیوک کا جو ہے نا پیپر لگا ہوا تھا چھت پہ میں کہا یہ اتروا دیتا ہوں کیونکہ تقریباً یہ تین سال سے زیادہ ہو گئے اور جب اس کی لیمٹ پوری ہو جاتی ہے پھر یہ نا کریک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بلکل پکڑ کر جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے اور یہ پھر اترتا نہیں ہے پھر آپ اگر اس کو اتارنا چاہیں تو پھر وہ نیلہ ہوتا ہے ان کے پاس مستری جو ہوتے ہیں اپنا رنگ ساز ہوتے ہیں نیلے سے ہوتا رہے ہیں تو پھر پینٹ خراب ہوتا ہے نیچے اب جو ہے اس کا یہ اتر رہا ہے اترنے کے بعد اس کو پھر انشاءاللہ دو چار دن تک پھر میں دوبارہ سے یہی بلیک والا نیا لگاؤں گا پیپر اس پہ یہ ہو سکتا ہے فیلحال میں اسی طرح بھی کچھ دن چلا ہوں تو اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے پیپر کروالوں گا اس کو یہ اچھی کوالٹی کا ہی میں نے لگوایا تھا اب یہ دیکھیں کہ اب یہ اتر رہا ہے رام سے ہی اتر رہا ہے لیکن میں وہمی بند ہوں اس لئے میں جو ہےنا پہلے ترواروں تین سال ہو گئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب جو ہےنا اگر یہ کچھ دیر اور لگا رہا تو یہ پھر بعد میں اترے گا نہیں چھت جو ہےنا اس کا پینٹ پھر خراب ہوگا اسے اترنا پڑے گا زبردستی پھر تو اس لئے جو ہےنا ابھی یہ دھوب میں کھڑی کیے گاڑی تاکہ یہ پیپر جو ہےنا نرم ہو جائے اور اب دیکھیں یہ آسانی سے اتر رہا ہے نہیں تو یہ ہیٹ گن سے اترنا تھا اب یہ اس کو جو ہےنا تینر سے استاد نیف صاف کرے گا کیونکہ اس کے پر تھوڑ تھوڑی یہ دیکھ رہے ہیں سلیکون کہتے ہیں اس کی سٹیکر کی وہ لگی ہوئی ہے گاڑی ہم نے ورشاپ سے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد جو ہےنا ابھی سرویس سیشن پہ لے کے آئے ہیں جو ہے اس گاڑی کو اچھی طرح سے سرویس کرواتے ہیں سرویس کروانے کے بعد جو ہے آج تو شام ہو گئی ہے اس کے چھوٹے موٹے کام اور بھی تھے گاڑی کے تو کل صبح انشاءاللہ جو ہےنا ہم اس کو بھٹی پہ لے کے جائیں گے گاڑی کو اور بھٹی پہ لے کے جا کے جو ہےنا اس کو پینٹ کروائیں گے پاس کھڑے ہو کے انشاءاللہ آئیں آپ کو اس گاڑی کا تھوڑا دا view دکھاتا ہوں جی گائز یہ اس وقت ویلکم کار سرویس سیشن پہ ہم آ چکے ہیں اور ابھی دو گاڑیاں جو ہیں آگے لگی ہوئی ہیں جیسے وہ گاڑی نکلتی ہیں اس گاڑی کو فل سرویس کروائیں گے ٹھیک ہو ٹھیک ہو تو باز یہ آپ دیکھیں بھائی جان کے اندر اس کی سیچویشن کیا ہے گاڑی کے دو تین ماہ کھڑی رہی ہے ورشاپ پہ آندھیاں مٹی اور سارا کچھ جو ہےنا اس میں آتا رہا ہے کیونکہ شیشے جو نہیں تھے اس کا سمان کھلا ہوا تھا تو گائز بس اب جو ہے نا اس کا انشاءاللہ سرویس کرواتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے سرویس سے پہلے کی اور سرویس کے بعد کی انشاءاللہ یہ ہے کیا لن ٹھیک ہو پھٹو پھٹو یار وی آئی پی بناویں گا ٹھیک ہے نا اندروں بیرو کرنی انجنی دھونے بلکل وی آئی پی ٹھیک ہے جی گائز باس جی اس کے ذمہ لگا دیئے کہ بہت اچھے سے جانے سرویس کرنی ہے تو دیکھتے ہیں جی کس طرح کی سرویس کرتے ہیں سرویس ہوگی تب ہی پتہ چلے گا جی گائز گاڑی جو ہے تقریباً دھول گئی ہے دیکھیں پہلے تو کچھ چیز نظر ہی نہیں آرہی تھی اب کچھ بہتر ہے تو صحیح جی گائز دیکھیں فرش تو بلکل صحیح ساپ سترہ انہوں نے دھو دیا ہے بس یہ خوش کرنا ہے تھوڑا تھا ابھی فرش دھول گیا ہے اب اسے خوش کریں گے صبح انشاءاللہ پھر جو انہیں سے بھٹی والے پینٹ کے لئے لے کے جائیں گے جی گائز گاڑی کو لے کر جا رہے تھے ہم پینٹ کرنے کے لئے اور یہ جو میکینکس ہیں ان کی لاپروائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ گاڑی کا کس طرح جو انہیں ٹائر چلتی گاڑی کا کھل گیا یہ جو ہے نا بہت لاپروائی کرتے ہیں خاص طور پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے بھی فرش آب میں گاڑی لے کر جائیں تو اس کے ٹائر جو ہے نا خود سے چیک کریں خود سے اپنی تسلیق خود کریں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ کسی بڑے حادثے کا جو ہے نا شکار بن سکتی تھی گاڑی اللہ تعالی نے وچت کی کہ سپیڈ سلو تھی یہ کاشف جو ہے میرا کزن گاڑی لے کر جا رہا تھا تو جو ہے نا ٹائر چلتی گاڑی کا جو ہے نا کھل گیا یہ دیکھیں جی یہ اللہ تعالی نے بچایا بڑے نقصان سے تو جب بھی آپ لوگ گاڑی کو فرش آب لے کے جائیں تو کوشش کریں کہ ٹائر جو ہے نا خود چیک کروائیں نٹ اس کے سارے جی گائز گاڑی تو پینٹ ہو گئی ہے الحمدللہ تو بس ابھی میں گھر سے نکلا ہوں ورش آپ جا رہا ہوں بھٹی سے جو ہے گاڑی لے آئے ہیں جو پینٹر تھے تو آپ جا کے چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کا پینٹ ہوا ہے گائز تھوڑا تھا بیزی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا میں بھٹی میں نہیں جا سکا جہاں پینٹ ہو رہا تھا گاڑی کا وہاں میں نے جا کے کوئی آپ کو ویڈیو دکھا رہی تھی کہ کس طرح پینٹ ہوتا ہے بس باقی جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ گاڑی کی کنڈیشن کہ اس وقت کی اس کنڈیشن میں اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کا باقی کام رہ جائے گا ہو جائے گا فٹنگ کا کام رہ جائے گا باقی تو امید کرتا ہوں گے اللہ کرے گا کہ اگر سار پہ بیٹھے رہیں گے تو تین چار دنوں میں مکمل سامان جو فٹنگ ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو سمجھیں ایک مہینہ بھی گاڑی کھڑی رہے گی تو انہوں نے فون کر کے یہ نہیں کہنا کہ گاڑی تیار ہوگی آگے آگے لے جائے تو گائز بس چلتے ہیں چل کے آپ کو جائنا ویو دکھاتے ہیں گاڑی کا کہ پینٹ کے بعد کس طرح کی لکنکلی گاڑی کا پہنچ چکا ہوں ماشاءاللہ 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 گاڑی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے ابھی اس کی باڈی پر کافی سارا کام ہوگا اس کے اوپر جائنا بھی اس کی منجائی کریں گے زیرو کا ریکمال سے اس کی کٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر اس کے اوپر پالشیں بھی ہوں گی تقریباً تین یا چار تو پھر جا کے صحیح بڑی کا یعنی کہ جو کلر ہے وہ شو ہوگا یہ ام نے اریجنل کلر جو اس میں آتا ہے سیم کلر کا جو کورڈ ہے جو کمپنی کا کورڈ تھا اسی کورڈ کا ہم نے جائنا پینٹ کروایا اس کا میچ کر کے سٹریٹ پائپنگ سیوک ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت پیارا کلر ہوا ہے باکی اس کی انسپیکشن کرتے ہیں کہ کہیں پہ اس کے اوپر ذرات یہ کوئی نشان تو نہیں ہے یا کہیں سے پینٹ بے تو نہیں رہا تو اگر وہ پینٹ کہیں سے بے رہا ہوگا تو پھر اس کی بھی جو ہے سیٹنگ کرے گا یہ ہمارا پینٹر ریکمال سے رف لگانے کے بعد گاڑی ما شاء اللہ بہت پیاری دیار ہوگی ہے شکر اللہ گائز کچھ مصروفات کی وجہ سے میں گاڑی کی پوری ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن میرے پاس تصویریں موجود تھی جو کہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ما شاء اللہ کتنی خوبصورت ہو گئی یہ آخر دو ماہ کی محنت تھی اور دو ماہ کے کلیل ٹائم کے بعد محنت کے بعد ما شاء اللہ گاڑی اپنی لک میں آگئی ہے اور گاڑی اس وقت بلکل ما شاء اللہ اللہ کے حکم سے بہت ہی آؤٹ کلاس کنڈیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی لک ایز برینڈ نیو کی طرح سسپینشن کا کام کمپلیٹ ہم نے کروا لیا تھا برینڈ نیو اس میں لائر ایم ڈلوائے ٹائڈل وائے بمپر اس کے ہم نے چین کروا دیئے تھے نئے ڈالے تھے لائٹس فرنٹ سینڈ بیک ہم نے چین کروای شیشے اس کے جو ہم نے ٹینٹ کروا دیئے اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایک ان کے بٹن لازماند بائیے گا تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ